مبارک ذات پر دو دو سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد پرمایا فرمایا کہ جو شخص مجھ پر دس مرتبہ صبح ہو اور دس مرتبہ شام دولے پاک پڑھے گا قیامت کے دن میری شفاعت اس کے پاس پہنچ جائے گی صلو اور الحبیب کیسی پیاری بات لکھی ہے حضرت حسن را خان رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں مجمع حشر میں گبرائی ہوئی پھلتی ہے مجمع حشر میں گبرائی ہوئی پھلتی ہے دونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری دونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان رفعت کرم نبازی اس کا کیا کہیے سچ یہ ہے کہ حضور کے ہم پر بہت احسان حضور کے ہم پر حضور کے ہم پر ایک دفعہ مل کے کہیں حضور کے ہم پر بہت احسان یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے کہ ہم کھا بھی رہے اور پی بھی رہے خالد محمد خالی صاحب بری پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں اسم حسین آزم ارشاد فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقے میں اللہ تبارک بطالہ نے ہمارے اہب چھپائے بنی اسرائیل کے اندر جب بھی کوئی شخص گناہ کیا کرتا تھا کانا مکتوبا علا بابی رات میں گناہ کرتا تھا صبح اس کے مکان کے دروابے پر لکھا ہوتا تھا کہ یہ بندہ بدکار ہے اس نے فلاں گناہ کیا لیکن یہ صدقہ ہے قصفہ کریم کا کہ اللہ تبارک بطالہ نے ہمارے اہبوں کو چھپایا ہوا عسم حسین آزم کے یوتوں ہم سب پہ ہزار اہیساں ہیں دنیا میں بھی چھپایا ہے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے محبوب کے غلاموں کے اہبوں کے حشر میں بھی چھپائے امام محمد 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 بخاری راہیم اللہ بیان کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ مومن حاضر ہوگا اللہ کریم اس ایمان والے اور مخلوق کے درمیان ایک آر بنا دے گا اور اللہ کریم اس بندے سے فرمائے گا کہ تُو نے خلاں گناہ بھی کیا وہ بندہ شرم شار بھی ہوتا جائے گا ساتھ میں مانتا بھی جائے گا ہاں مالک میں نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا حدیث پاک نے فرمایا یہاں تک کہ انسان کو اس بندہ مومن کو ایمان والے کو یقین ہو جائے گا کہ اب میرا جہن میں جانے کا فیصلہ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا اللہ وکبر اس وقت اللہ کریم اس ایمان والے سے فرمائے گا میں نے دنیا میں بھی ترے ایپوں کو چھپایا تھا آج بھی ترے ایپوں کو چھپا رہا ہوں جا اور زندگی میں ڈاکڑ ہو جا عثم حسین آزم کہ یوں تو ہم سب پہ ہزار احسان ہیں قربان نہ گل اس احسان کے قربان نہ گل اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں پور بانان میں بھاکشی شنفر حضور کے ہم پر بڑے حضور کے ہم پر بڑے آپ کو بتا ہے پنیس رائیل میں جب کسی کا کپڑا نہ پاک ہوتا تھا اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا تھا بنیس رائیل کیا تھا ان کا اگر کپڑا نہ پاک ہوتا تھا تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا تھا ان کے لئے یہ حکم نہیں تھا کپڑا دھویں کے پاک ہو جائے گا نہیں ان کے لئے حکم یہ تھا کہ جس کپڑے کے حصے پر نجاست لگی ہوئی ہے اس حصے کو کٹنا پڑے گا جیسے لیٹس سکوز فرض کرنے یہاں اگر نجاست لگی ہے تو ابھی باقی کپڑا پاک کیسے ہو بھائیس کو کیا کر دو یہاں سے کٹ دیا جائے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شنگے میں ہم پر کرم یہ ہوا کہ امت محمد یا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرض کا کپڑا نا پاک ہو جائے اگر پاک پانی سے دھولے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کپڑے کو پاک فرما دے حضور کے ہم پر عثم حسین عاظم کے یوں تو ہم سب پہ ہزار احسان ہیں گناہ کی معافی کا طریقہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی امت میں گناہ کی معافی کا طریقہ کیا تھا اگر کسی نے بنی اسرائیل میں گناہ کیا تو اس کا معافی کا طریقہ کیا تھا معافی کا طریقہ یہ تھا کہ جسم کے جس حصے سے گناہ کیا ہے اس حصے کو کٹنا پڑے گا آنکھ سے گناہ کیا ہے تو آنکھ پھوڑنی پڑے گا ہاتھ سے گناہ کیا ہے تو ہاتھ کاٹنا پڑے گا جسم کے جس حصے سے گناہ کیا ہے اس کو کٹنا ہوگا یہ دوبہ تھی آقا قریب کے صدقے میں ہم غلاموں پر کرنے وعدی کیا ہوئی فرمایا حضور کا امتی حضور کا غلام سچے دل سے گناہ ہو جائے سچے دل سے شرمندہ ہو جائے اللہ کی بارکہ میں رجوع دے گئے اللہ سے صافی مانگنے حضور نے فرمایا یہ گناہ سے توبہ پرنے والا یہ شرمندگی اور نقامت کا اظہار کرنے والا یہ ایسا ہو جائے گا گویا اس نے گناہ کی جائے عثم حسین آزم کے یوتوں ہم سب پہ ہزار احسان ہے خوربان مگر اس ایسا کے ایسا بھی کیا تو جتا نہیں خوربان میں ان کی دخشیش پر ان کا تو شعار کریمی ہے مائل پا کرن ہی رہتے ہیں جب یاد کیا اے سنلِ اعلیٰ جب یاد کیا جب یاد کیا جب یاد کیا اے سنلِ اعلیٰ ہو آہی گئے پڑ پایا نہیں خوربان میں ان کی بانشیش پر آپ دیکھئے لائن میں بنا لگا ہوا ہو تو حسوس کیا ہے جو لائن میں پہلے کھڑا ہے اس کی باری پہلے آئے گئے جو آخر میں کھڑا ہے اس کی باری آخر میں آئے گئے امتوں کے دوار سے دیکھا جائے تو جو نبی اعباد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انبیاء کرام علیہ وسلم تشریف لائے ہیں ان کی امتیں ہم سے کیا ہیں پہلے ہیں اور ہم کیا ہیں آخری نبی کے امتی ہیں تو امت بھی کون سی ہیں آخری امت ہے لائن میں دیکھا جائے تو ہم سب صرف پیچھے کھڑے ہیں لیکن یہ حضور کے صدقے سے غلاموں پر احسان اور انعام یہ ہوگا کہ جدد میں جانے کی جب باری آئے گی تو رسولِ خدا کے غلام سب سے پہلے جلد میں آخر ہوں اس محسین آزم کے اوتوں ہم سب پہ ہزار احسان ہیں دنیا میں لوگ بھول جاتے ہیں دنیا میں لوگ بھول جاتے ہیں حضور بھولتے نہیں حضور اپنے غلاموں کو بھولتے نہیں مراج کا مہینہ ہے رجب المرجب ہے حضور مراج پر گئے پچاس نمازیں پڑھنا حضور کیلئے مشکل تھا نہیں یہ نمازیں پچاس سے پانچ ہوئیں پنتالیس چالیس چکر لگتے گئے پانچ پانچ کم ہوتی نہیں یہ کس کے لئے ہوا؟ کس کے لئے؟ ہمارے لگتے ہیں اور کمال اس پر یہ ہے محبوب نے تعداد کم کروائی خالقِ کائنات نے فرمایا ایک کا حجر دس گناہ دیا جائے گا جو پانچ پڑھیں گے ان کو پچاس نمازوں کا سواب دیا جائے گا عام طور پر بندہ ایک دن کی دھیاری لگایا تو مزوری بھی ایک دن کی ملتی ہے لیکن یہ صدقہ ہے احسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ بندہ نماز ایک پڑھے تو کتنی نمازوں کا سواب ملتا ہے دن سے نمازوں کا سواب ملتا ہے ان کا تو شیار کریمی ہے مائل با کرم ہی رہے ہیں وہ تو کریم ہیں کرم فرماتے رہتے ہیں بلکہ کرم فرما رہے تھے اور آج بھی کرم فرما رہے ہیں جب ظاہری طور پر دنیا میں موجود تھے تب بھی کرم فرما رہے تھے جو آ رہا تھا جھولی بھر کے لے جا رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی مانگنے والا آیا ہے وہ خالی گیا نہیں جس نے شفاہ مانگی حضور نے اسے شفاہ عطا فرمائی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت مانگی اسے حضور نے جنت عطا فرمائی جو حضور سے مانگا ہے حضور نے اسے عطا فرمایا ہے کیا خوبات فرماتے ہیں فرماتے ہیں دل بھر گئے مندل تو کہ لے کے دینے سے تیری نیت نہ بھری جو آیا ہے اسے بھر بھر کے دیا جو آیا ہے اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لاتایا نہیں خوربان میں ان کی بغشی شکے آج بھی کرم فرما رہے ہیں کیسے امام سیوتی جلال الدین سیوتی شافعی داہیمہ اللہ آپ رشاد فرماتے ہیں حدیثیں پاک مکل کرتے ہیں کہ آج بھی امت کے غلاموں کے آمال حضور کی پانکا میں پیش ہوتے ہیں جس کی نیکیان دیکھتے ہیں حضور خوش ہوتے ہیں اور جس کے گناہ دیکھتے ہیں اس کیلئے بخشیش کی دعا فرما دیتے ہیں حضور کے ہم پر بڑے اللہ حضور کے ہم پر بندہ جب فوت ہوتا ہے اب دو دو روئے یہ دیکھئے گا بندہ جب فوت ہوتا ہے اس کی جنازے کے بعد اعلان ہوتا ہے بھی مہمان کھانا کھا کے جائے جائے مہمان کھانا مہمان روٹی آپ کیا ہوتا یا نہیں ہوتا دھم دھل میں مردے کو جب دفنا کر مہیر کو دفنا کر جب آتے ہیں تو پھر کھانے پر بیٹھتے ہیں تو اگر کس نے پلاؤ پکایا ہو وہ اس طرح کہ جاؤ کو بوٹی پاک لے آکو بیچے کو بوٹیاں دو رو پاک لے آکو تاجدیاں بوٹیاں ہوں کو کس نے روٹی پکائی ہوئے روٹی دا کو کولا جائے پیس نرم جائے پیس لیا گیا ایک ہی ٹائٹی دا سکیاں روٹی دا لیا گیا امام داری سے بتائیں اگر کورمہ میں بنا ہوا ہوتا اس کو بولیں گے تو ساف پھوٹی لیا گیا ہاں کو ہی جنہوں جناب آب ہوئی میتھ کھان دا شو کے واقعے تو پھوٹی مطلب تو بونگ نڑی چھلی پاک لے ہاں کیا رہا امام داری سے دشتوں جو کہہ رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے جو چک بیٹھے ہیں ان کو بھی پتا ہے ہوتی ہیں صحیح دنیا ہے دیکھیں جس دنیا کو آج ہم وقت دے رہے ہیں جس دنیا کو جن فرنس کو جن لوگوں کو جن احباب کو جس برادری کو آج ہم وقت دے رہے ہیں مردے کے بعد وہ بوٹیوں کے اوپر لڑ رہے ہیں بوٹیوں پر فوکس کیا ہوا ہے اور ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کریم ہیں کہ جب انسان کو قبر میں دفنا کر برادری واپس رشتے دار واپس دوست واپس سارے انسان کو اندھیلی قبر میں اکیلا چھوٹ کر آجاتے ہیں مصطفاء کریم وہ ہیں جو اپنے غلام کے پاس قبر میں تشریف لے آتے ہیں حضور اپنے غلاموں کو بھولتے دنیا بھول جاتے ہیں کون یاد کرتا ہے مرنے کے بعد کون پچھتا ہے مرنے کے بعد خود گور کریں ہم اپنے آپ پر کوئی ساڑے بھی دیکھتے جانے رشتے دار پر فوت ہوئے ہوں گے پچھلے سال پورے سال میں میں چھتے کسے رشتے دار تھا نہ لیا کہ دعا کی دی یا اللہ میرے فلانے بخش کریں یا اللہ منظور حسین میرا دادا زمدی بخشی فرما دے میرے باننی فرما مالک نے قبر ترامتاں فرما پورے سال کسے کوئی قبر دعا نہیں ہوئے اپنے آپ کو سوال کریں اپنے آپ کو پوچھیں ہم لوگ بھول جاتے ہیں بھول جاتے ہیں لیکن حضور غلاموں کو بھولتے ہیں حضور بھولتے ہیں لیکن ہم حضور کو بھولے ہو ہمیں ساری باتیں یاد ہیں ہمیں برادری کی رسمیں یاد ہیں ہمیں فلان کے جو ہے وہ طریقے یاد ہیں ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے اس کو ملنا ہے ادھر جانا ہے فلانا بیمار ہے ادھر جانا ہے پچھڑنا گئے کل ساڑیل کوئی نہیں ہونے لگا یہ ہمارا حال یہ ہے بیمار کی آیارت کر دیں چاہیے لیکن ہم کیسے سوچتے ہیں یہ ہمارے جندگی میں سے کیا ہو گیا ہمارے پاس دنیا کے لئے ٹائم ہے لیکن جس محبوب کے اتنے احسان ہیں ان کے لئے ہمارے پاس ٹائم نہیں اس کے لئے ٹائم نہیں تین دن کے مدنی کافلے کے لئے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے مدنی نامات فکر مدنہ کرنے کے لئے ٹائم نہیں درسے فضان سنت سننے کے لئے ٹائم نہیں مدنی ہلکہ لگانے کے لئے ٹائم نہیں اب درسل مدنہ بالگان میں پڑھنے کے لئے کیا کر یہ ٹائم کھول ہے مصروفیت بڑھنے کے لئے جو محبوب ہزاروں احسان کرنے والے ہیں ان کی ادائیں سیکھنے کے لئے ان کی احامات سیکھنے کے لئے ان کی صدتیں پرانے کے لئے ان کی لائی ہوئی کتاب پڑھنے کے لئے ہمارے پاس کیا ہے؟ ٹائم نہیں نہیں یہ ٹائم ہمارے پاس تھا اللہ ہمارے حال کے لئے آلہ حضر فرماتے ہیں جو نہ بھولا غریبوں کو رضا قبر میں آئے کیلئے ہیں؟ قبر میں آئے ہیں قبر میں دانے ہشن میں چھڑائیں قبر میں دانے ہشن میں آلہ حضر فرماتے ہیں ہرز جاں ذکر شفاعت کیجئے پر ایک مقام پر فرماتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کان سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو حساتے جائیں گے ہم ہم جائیں ایسے ویسے کیسے حضور فرماتے ہیں یودو الانبیاء منابر رہب انبیاء پر دیئے سونے کے ممبر قیامت میں رکھے جائیں گے فیجلسونا علیہا انبیاء پر بیٹھ جائیں گے لاجلسو علیہی میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا مخافتن اس بات کے خوف کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو این یب آسو بیل الجددی ویب کی امتی کہ اللہ مجھے جنت میں بھیجے پیتھے میری امت کے لئے میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا میں رب فرمائے گا یاد و حمد ما قرید ان اشنا بیمتی کا محبوب کیا چاہتے ہو تمہارے غلاموں کے ساتھ کیا کیا جائے حضور فرماتے ہیں میں عرض کروں گا اجل حساب ہوں مولا میرے غلاموں کا حساب جلدی جلدے لے اور ماں باپ بہن بھائی رشتے دار ان کا حال کیا ہوگا یہ سارے بھاگ رہے ہیں یوم یفر مر من نخی آدمی بھاگے گا پھنے بھائی و ام ہی و ابی ماں باپ سے و صاحبات ہی و پھنے بھائی بچوں سے بھاگ رہا ہوگا قیامت میں کوئی یہ میرا رشتہ میرے کام اس طریقے سے نہیں آ رہا ہوگا حضور کو ہیں جو اللہ کریم کی بارگاہ میں آنسو بہا بہا کر میری بخشیش کی دعائیں فرما رہے ہیں حضور کے ہم پر زمان بھر کا یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا زمان بھر کا یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا دونے عمدیں جن کی کھا رہے ہیں انہی بھی ہم کی دگا رہے ہیں اپنے آپ سے سوال کریں پوچھیں کہ جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے احسان ہیں ہمیں کتنی سنتیں آتے ہیں ایک سوال ہے اور ہم یہ سیکھنے کے لئے کتنی افرٹ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کا مدنی محول فری میں مخت میں بلا بلا کے ہمیں سکھا رہا ہے لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو آ رہے ہیں سیکھنے کے لئے کوشش کر رہے ہیں ایک اور سوال آپ کی پاس چھوڑے جا رہا ہوں آپ بھی بھول کریں میں بھی بھول کروں ہماری جو مجورٹی ہے سرپرست حضرات یہ تقریباً اپر بھول کروں کی رہے ہیں یا اپر بھول کروں کی اپر بھول کریں کوئی کم بھی بھی کی بچے ہیں ماشاءاللہ آپ غور کیجیے گا اگر میری جندگی تیس سال ہے تیس سال ہم شمسی سال لگاتے ہیں جندگی فروری کا حساب لگاتے ہیں ایک سال کے تین سو پینسٹ ہیں کتنے دن تین سو پینسٹ ہیں پچیس سال زندگی لگا لو تیس سال لگا لو کچھ بھی لگا لو بیس سال لگا لو میرے پیار اسٹائی بھائیو میں غور کروں تیس سال کی زندگی میں کیا میری زندگی میں کوئی تیس دن ہے جو میں نے اللہ کے رسول کے نام پر گزارے ہو تیس سال کی زندگی میں پچیس سال کی زندگی میں اگر میری زندگی میں پچیس دن بھی ایسے نہیں جو میں نے اللہ کے رسول کے نام پر گزارے ہو تو مہنگائی کی چکی مجھے پیسے نہ تو اور کیا کرے یہ آپ بتیں یہ بیماریاں یہ وبائیں یہ مصیبتیں یہ پریشانیاں یہ ہمیں چکڑے نہ تو اور کیا کرے جس نبی کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لئے میری زندگی میں کچھ پچیس دن بھی نہیں تو میں نے کھال چوبیس چھنٹے پچیس دن اللہ رسول کے نام پر گزارے ہو میں امتی کہلانے کا حق دار ہوں کیا آپ کو دکھاؤں گا کل قیامت میں حضور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں پکار پکار کر بھلا بھلا کے کہہ رہا ہے مدنی کافلے میں سفر کرنے ایک ماہ کے مدنی کافلے میں سفر کرنے سنتیں سیکھیں ہوں سیکھیں بھی اور کھائیں تین دن کی مدنی کافلے میں سفر کرنے سنتائیس دن آپ کام کاج کریں تین دن اس کے بعد مدنی کافلے میں سفر کریں جب تک شانس چل رہے ہیں تب تک وقت ہے جب شانس باندھ پھر وقت ختم باپ مر جاتے ہیں پیچھے بچے ڈھول پجاب جا کے شادیاں کرتے ہیں ماں مر جاتی ہیں اور پیچھے ڈھول کیا پجاب جا کے شادیاں ہوتی ہیں کسی کے مرنے سے جانے سے آنے سے کام رکھتے ہیں تو جب اپنے لئے کچھ وقت نکالی کس کے لئے میں نے اپنے لئے کیا نکالا کبر میں تو میں ہی ہوں کبر میں تو میں نہیں جانا ہے کبر میں جانے کے لئے میں نے کیا کچھ کرا کیا بنایا کچھ کوشش کی دعویٰ اسلامی کے مرحب ہوں ہمیں بلا بلا کے بتا رہا درست فلان اسطلط کے ذریعے سے مد房 جنا بالغان کے ذریعے سے ہمیں بتا رہا خوش تصیب ہیں وہ م liberحب جن کے بچے مدسل رینا کے ذریعے پڑ رہے ہیں اور آج جن کے بچے فارغиной تحسیل ہو رہے ہیں میں وہانے بچوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کے مہم بات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کے سیادا کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ بچہ جو قرآن پڑھنے والا ہے یہ زمین کے اوپر قرآن پڑھتا جائے گا اللہ ببارک و تعالی زمین کے اندر عجر اتا فرمائے گا اور نیکی وہ ہے جس کا سواب قبر میں بھی ملے گا خوش نصیم ہیں امام آپ جن کے بچے آج ماشاءاللہ یہ اشناد پائیں گے رضی صلی اللہ کے کاری صاحبان جنہوں نے اپنے لئے بچوں کو صدقہ اجاریہ بنایا اللہ تعالی ان سب کے بچوں پر اپنی رحمت کا سایہ فرمائے اور جو پڑھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی پڑھائی مکمل کرنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے آپ کا بچہ پڑھ گیا ہے تو مہربانی کر کر اپنے بچے کا آپ مزید ستا حوصلہ اور نیکی کے دین کے کام میں لگائیں کہ آپ کا بچہ انشاءاللہ آپ کے لئے خدمتگار بھی بنے گا دنیا اور آخر میں نفع کا سامان بنے گا آپ کے ہاتھ بھی چومیں گا آپ کی خدمت بھی کرے گا ماں باپ کا بھی ایک کردار ہے سادزے کرام بھی خدمت جو ہے وہ کر رہے ہیں تربیت کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں لیکن ماں باپ کا بھی کیا ہے ایک کردار ہے جیسے بچہ آپ کا اگر فارق تحصیل ہو گیا اگر اللہ نہ کرے بچے تھی لیکن بچے کوئی اوپر دیچے کوئی کام گلتی ہو جاتی ہے کوئی کام اوپر دیچے کر دیا بچے نے بات نہیں مانی حضور کاری تو بچارہ کاری کے پاس تو آپ نے ایک سال چھوڑا ہے یا کاری کے پاس تو آج گھنٹیں چھوڑا ہے اس سے پہلے کہ بچہ آپ کا بارہ سال آپ کے گھر میں رہا ہے آپ نے کیا پٹی پڑھائی ہے اس کو درہا وہ پٹی دیکھ لے کاری کے اوپر ہم نے کاری یہ نہیں پڑھاتے یہ طریقہ ماں باپ کی غلطی ہے اور میں بلکل باباں کے دو ہم پڑھا رہا ہوں اس کو ختم کر ہمارا بچہ ہے ہم اس کی تعمیر کرے تو آپ پتریں انجنی کری رہے ہیں تو آپ پتریں تو قرآن پڑھے ہیں ماشاءاللہ ہیں جاندار ہو تو میرا پتریں کام ساڑھے کرنے والے ہیں یہ آفزان دے کام سونے آپ بچے ہیں سونے ہوں انجنی کری رہا ہوں آپ سمجھائیں اس کو تعمیر کر تقریب نہ کریں توڑ پھوٹ نہ کریں وہ آپ بولیں کتنے ہوئے پہلی باغی باغی تو ہم نے بنا رہا ہوا ہے ساڑھے وسو بار بعض بچی ایسے ہوتے ہیں جنہیں ماں پہ انہیں وسو بار اندر اوہ چالا مدر سے پاؤ پر اللہ کرے ساڑھے پہلے وسو بار ہوئے ہیں تو کاری ساہب بانت کی تو میرے پانی ہے کہ جو اوٹنا بھی نہیں ان کو مارنا بھی نہیں ان کو ڈنڈوں سے ان کی ٹھکائی بھی نہیں کر گئی ان کو پڑھانا بھی نہیں ماں باپ کو آداد ہے لا چھتر لیاز لیتر پہولا جناب ابھی بیٹا آپ بھی اتنے بچے ہیں سارے آپ قرآن پڑھنے والے بچے ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سندے سیکھنے والے بچے ہیں تو اچھے بچوں کے کام بھی کیا ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں ماں باپ کو ستانا یہ ہمارا کام نہیں ماں باپ کو دل دکھانا یہ ہمارا کام نہیں اپنی ماں کے پاؤں چھویں اپنے پا جی کے ہاتھ چھویں ان کے ساتھ عدب سے بات کریں ماں باپ کو عدب کریں گے استادوں کا عدب کریں گے انشاءاللہ زمین آخر میں کامیاب ہوگا با عدب با نصیب اور بے عدب بے نصیب بیان ختم ہے جس معبوب کے صدقے میں سب پچھ ملائے ان کسنتیں سیکھیں دعوت اسلامی کی مدنی محول میں اپنے بچوں کو ایک بچہ تو آپ پچھلے گیوز کر رہا ہے پڑھ رہا ہے باقی بچوں کا کیا بند رہا ہے اگر بھی تھوڑا گوھر کر رہا ہے یہ گھر گھر کافی ہوں گا تو اس کو میرا خیالہ درہ بند گھر گھر جی 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 اس کو بھی گھر 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 مسلمانوں کے بچے بھین بھین کر رہے ہیں ہندووں کے خداوں کے نام مسلمانوں کے بچے لے رہے ہیں یہ بچوں کو کارٹن دکھا رہے ہیں کارٹن یہ کارٹن کیا کارٹن بنا رہے ہیں اپنے بچوں کی کبھی لینگو بچے سنیں اپنے بچوں پر رحم کھائیں درد بھرا میں آپ کو اپنا پیغام دے رہا ہے میں ایک درہا پر گیا بچے نے کہا بالک کیسے ہو تھوڑی تیرے بعد اس نے ایک منتر شروع کر دی میں نے اس کے باپ سے کہا میں نے کہا آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے یہ جیتا ہے اس نے میں ساتھ جو ہے وہ بات سلمان بھری وہ کارٹن لگتے ہیں تو بچے کارٹن دیکھتے ہیں تو یہ اس نے وہاں آتا ہے ایک ہندوں کا کارٹن ہے وہ آتا ہے ان کا خدا وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہتے بالک کیسے ہو تو یہ وہ بول رہا ہے اپنے بچوں پر اپنے گھر والوں پر رحم کھائیں یہ آپ کا بچہ یہ دیکھ رہا ہے تو یہ بول رہا ہے اس کو مدنی چینل لکھائیں تو بچہ مدینہ مدینہ بولے گا انشاءاللہ اور بیڑا پار اپنے گھر والوں کا بھی خیال کریں اپنے بچوں کا بھی خیال کریں جو باقی جو نہیں ہیں ان کو بھی اللہ رسول کی جو ہے وہ دینگیر میں لے کر آئیں مدنس تسمیدہ میں داخل کروائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دعور اسلامی کے مدنی محول سے بستہ رہتے ہوئے اپنی قبر آخرت کی تیاری کرتے گی تو فیق ادا فرمائیں مدنی جنرل دیکھیں اور دکھائیں مدنی جنرل دیکھیں اور دکھائیں یہ انشاءاللہ آپ کے بچوں کو مدینہ مدینہ کہنا سکھائے گا اسلام سکھائے گا اور سرکار کی عبد برحبہ کہنا بھی سکھائے گا ایک دباب شر سے تمام سازع کرام کو تمام کاریس اہبان کو یہاں ماشاءاللہ